بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبداً على حبیب کا خیر الخلق کل حبیم جات لدعوت الاسجار ساجدتاً تمشیلِهِ على ساقم بلا قدمی مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبداً على حبیب کا خیر الخلق کل حبیم اللہ جلہ مجدودی تعریف و تلصیر دماغر حضور نبی کریم ورحمت اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین شفی المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی بارک و سلام دی دربار نازل حدیعی ترود سلام عرض کرنا تبا دعای جنہاں دوستے نے یہ سنی تقریمتہ احتمام کر دی تو آپ کو سب کو کوچھ لمحات وستے ذکر خیر دا موقع محیق فرمائے اللہ میرے مدنی دے سبزکم بد صدقہ آمین انہیں دے ساری کاوش کو خرچے کو کوشش کو اللہ سنہا کو بودھو آمین بالخصوص عبدالحمید قاضر صاحب ساجد حسین صاحب علام نازق صاحب محمد رمضان صاحب دیگر جتنا بھی معامینین ہیں سب در نام دفتر مصطفیج موجود ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا حاضرے سے ساری حاضری قبول کرتے ایسا سارینا اللہ سے خاتمہ ایمان دوتے کریں آمین یقیناً کافی دیر تو اندہی حسین خطاب اور حافظوائل محمد صاحب دے ایک درد بھلین دی بالحانہ شعار اور دیگر دوستنی ساری محبت اللہ آپ کو بول کرتے اللہ آخر دی رہ دا سبب منا ایمان مکرم جماعتی و ثانی شریف دی اچھی داریخ ہے ایمین اندر میرے مدنی علیہ السلام دے سفر دے یار حضر دے یار حضر دے یار حضر دے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اور سے مبارک اور ہی مناسبتنا الکسرکار دی غلام دا ذکر کرے حضور دی توجہ تھی حضور دی توجہ تھی اسی یقیناً ساری بگری بارت اللہ رب العزت نے یہ جو مخلوق پیدا فرمائیے انہیں مخلوق جو سب تو جو بلند و بالا اللہ اللہ عظمت عطا کی دیو انبی آلیم صلی اللہ علیہ السلام سارے انبی آلیم صلی اللہ علیہ السلام کی عظمت و رشان یقصہ نہیں نبی درجہ دے بھی بھی برابر کہنی اللہ رب العزت نے کچھ نبی کو زیادہ مقام دیتے انہیں دی بہن نسبت کچھ نبی انہیں دوں بلند و بالا اعتبار نا کامن انبی آلیم صلی اللہ علیہ السلام دے صحابہ حضور دے سارے صحابہ جنتی ہیں سبحان اللہ یہ بندہ ساری جن کی حج کرے زکاة پڑے زکاة ادا کرے سارا نیکیاں کرے حضور دے صحابی دے کے لمحے کو نہیں پوچھ سکتا سبحان اللہ لیکن سارے صحابہ دی عظمت یقصہ اور برابر نہیں اللہ رب العزت نے انہیں دے مطارق قرآن پابل بیان کیتے ہیں مغافت ادنی گجائش نہیں کیونکہ بھی تفصیل بیان کیتا ہے خلاصہ ہے کہ نبی علیہ السلام دے تمام صحابہ بھی چھو حضور دے چار یار افضل والا ہے انہیں چار یاریں بھی چھو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو برطر اور افضل والا ہے جلی حسن جمعہ پڑھ دو جمعہ دو تے خطبہ دے دو خطبہ دا ایک عنوان عباد الامبیابی تحقیق امیر المومنین عبی بکر نے صدیق کہ امبیاد بعد بشرے میں جو کہیں تھے مقام تو مقام صدیق اقبت ہے اور ایو مہین آب دے اور اس پاک دہیں والنہ علمائیت پڑھی ہے جنویج اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق جزمت کو بیان کی تے فرمایو اللہ جا عبی صدق او زاد جری زاد سچ کو گھن لئیے زاد مراد رسول اللہ سچ مراد دین فرمایو نبی دی زاد جو نبی دین گھن لئے والصدقہ بھی عطی او زاد جائیں پہلے پہلے ہوں سچ دی تصدیق کی تی ہے سبحان اللہ یہ ذہن نشیر ہے کہ رسالت ہیں چار رکن پہلا پہلا مرسل بھیجن والا اوہ اللہ اور رجی مرسل بھیجا ہویا اوہ رسول اللہ اور تریچہ رسالت رکنے پیغام رسالت جو نبی اللہ دا پیغام گھن نم دے اور چوتھائیں ہوں تو رسالت تصدیق کرنا جلے تصدیق تھی ویں دیے رسالت چار رکنے تکمیل تھی ویں دیے سبحان اللہ اللہ محبوب کو بھیجے نبی سے بھیجے ہوئے ان آئین حضور اعلان کیتے پہلے پہلے صدیق منی ہے سبحان اللہ جلے میں صدیق منی ہے صدیق ہی واسطہ ان تطیمہ نبوہ تھے جلے بندہ کوئی صدیق اکبر دیگال کریا اس وقت دو ہوں نہیں ان کو چھوڑو تو تطیمہ نبوہ تھے اور اللہ میرے مدنی علیہ السلام نے شادہ فرمایا کہ جرہ بندہ کوئی چنگا کم کرے سی اندھے بعد وہ کم چنگا جتنی لوگ کرے سن جو میں انہیں دے آمال نام جلی کھی سی انہیں اول بندہ دے آمال نام جلی کھی سی کیامت تاکہ جرہ بندہ مخلص خالے سطن ایمان گھنو سی جتنی نیکہ گری سی جو میں ہی دے آمال نام جلی کھی سی وہ صدیق اکبر دے آمال نام جلی کھی سی سبحان اللہ یہ محصہ ہے کہ پہلے پہلے ایمان دی بنیاد صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رکھی اور اے مسجد نبوی جتا ہمیں دے نماز اپردے سے اللہ سارے کو بار بار نصیب کرے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرمائے جی رہا ہیک نماز پر جی مسجد نبوی جو کو پنجھا ہزار دس سواب ہے اور بزرگ کا دن جلے نبی اسی دعا منگی نا کہ اللہ جتنی برکتہ مکہ میں جھ رکھنی مدینہ میں جو ہوں تو دوڑے رکھنے کہ مکہ میں جلی اللہ اے برکتہ رکھن بزرگ کا دن نبی دی این دعا دے بعد مسجد نبوی جتا ہیک نماز پر دو لکھ دا سواب ہے تے مسجد نبوی جتا سجد کرنو زمین ابو بکر صدیق خریدی ہے کیامت تک جو لوگ نماز پر سے نے کوئی صدیق تھی سی کیونے صدیق کے اکبر دکھا دے لی کیسی اور میرے مدنی کریم علیہ السلام و اسلام نے جیس وقت بنیاد رکھی نا مسجد مسجد قبا دی جو اسلام دی سب تو پہلی پہلی بنیاد ہے مسجد دی دنیا میں اسلام دی دنیا میں سب تو پہلی مسجد مسجد قبا ہے جب میرے کریم آقا نے بنیاد رکھی رحمہ سے نبوی شریف دی حضور پہلی پہلی سل خود رکھی سرکار نے فرمایا ملنا نو جیسل ابو بکر صدیق رکھے سن فرمایا تری جیسل ہمارے فروق رکھے سن بعد اج آپ نے فرما ہوں مرضی یہ تب گویا کہ وہ یوم تحسیس حضور نو بنیادہ رکھیا مسجد دی بنیادی رکھی آل سنت عقید دی بنیادی رکھی آپ نے فرمایا میرے بعد متحصل خلیفہ ابو بکر صدیق حسن صدیق دے بعد متحصل خلیفہ مرے فروق حسن یہ واسطہ میرے مدنی علیہ السلام اور نو جی حضور سرکار نے حضور نشان دہی فرما دی روز انور ویج سمڑ دی پہلے مصطفیٰ کریم گئن والا ابو بکر صدیق گئن والا سیدنا امار فروم گئن اللہ وکر رسالت عثمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ سبحان اللہ اور میرے مدنی علیہ السلام ہیک دفعہ مدینہ شریف دے بس سابر بارگاہ بھی جو حضور اٹھے سرکار انساری دے باگر تشریف گئن گئن انساری دے باگر دے درمیان جو کھو ہوں گا کھو دی ہوتے گادی ہوتی ہے جو موڈیر سرے نے یہ میں محبوب علیہ السلام آنے دے کھو دے ہوتے بہن گئن سرکار اُڑاتی دے ہت پوہ مبارک ایدو کی دے بیا مو مرگ ایدو کی دے اور سرکار اپنے پوہ مبارک کھو دے اندر پسان بیٹھے تیجر کرنے صدیق اکبر آگے میرے مدنی علیہ السلام فرمائے صدیق تو حیثو بے تھوڑی دیر دے بات عمر فروق آگے میرے نبی فرمائے تو حیثو بے تھوڑی دیر دے بات سرکار فرمائے تو حیثو نہ بے تو سرے سامنے بے مدنی علیہ السلام نے گویا کہ اشارہ کر دیتا فرمائے پہلے پہلے محصم سامنے میرے بعد عبوب بکر صدیقو سی اور صدیق ادبر دے بعد ہمارے فاروق فرمائے میں چمک دا ہویا روز دے سامنے سامنے تربہ دنوار سید رہ عثمان غنید آج تک بنجو نا میں سے نبی شریف دے درمیان اللہ نیوے دے سارے بھولا بھولا نیوے وہ جنہ دی مٹی جنہ دل بکی دی مٹی تو صدگے اور جر سدہ بین بڑے بات کمال اتا سیدہ زہرہ سدہ بین اتا امہ حلیمہ سدی بیئے اتا امہ محمد باقر ستے بین اتا عثمان غنید سعید بن نبی وقع ستے بین یہ واسطے جب محبوب علیہ السلام دے بڑے بڑے غلام ستے بین سامنے چمک دی کبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے گویا کہ آپ علیہ السلام دے اپنی زندگی عباد اندر سرکار پہلے ارشاد فرما گیا کہ میرا ساتھا ہے یار کٹھے سمجھو سارے سامنے ابو بکر صدیق عثمان غنی حسن عثمان حضرت سیدنا عبو بکر صدیق جرا ہر آن ہر گھڑی رسول اللہ دے کٹھے رہی ہے ہر آن ہر گھڑی رفاقہ دے سفرد حضرد کریم محبوب کل وہ ایک سیکنڈ واستے جدا نہیں تھے حتیٰ کہ جو ستے نہ میرے نبی دے کٹھے ہو آپ رسول مہنی بڑا عجیب ہے کتاب موجود ہے بارہ دفعہ سون دے رہے میں دے سے کہ آپ نے کی دنے علیہ السلام کو وسیعت پر میں علیہ السلام میری چار پہی چامنی درے رسول دے رکھی نبی صحیح نے روزہ انوار دے چوکڑ دے رکھی عرض کریں آقا او صدیقی اکبر آقا جہاں تاکو غار سور دے مونڈے دے چاہتا او صدیقی اکبر آقا جہاں تاکو غار سور دے جھولی وچ باتا او صدیقی اکبر جرا غزبہ اہد دے اندر آقا تارے کو سامنے چھت بندے کھڑ گئے تو آنے تاکو تیر نہیں پہنچا رہی تھا آقا او صدیق کفن پاتے تارے چوکڑ دے آیا ہوئے ہیں اگر اجازت ملے تا درے رسول دے ہوتے آپ دے کٹے سمانے ہوئے ہیں وگر نہ فرض دوں الالبقی جنہ دل بقی ہے جلے علی پاک نے چھوائے نا جنازہ ابو بکر صدیق دا جنازہ گاہی جنہ دل بقی ہے حضرت علی فرمائے جنازہ انہیں نے جنازہ موڑنے جنازہ موڑے نا نبی دے روزے دو تے آپا سے گالی تھی جنازہ گاہ اٹھے تے صدیق دا جنازہ انہیں کیوں تے آخر آشکے کو آخرہ پاک صدیق دا جنازہ ہے ہی واسطے زندگی ویج بھی روخ رسول اللہ دی طرف ہوں دا اور روح کبسی مرد بعد بھی روخ رسول اللہ دی طرف دے تے جرے والے علی سے رکھے نا بکر صدیق کو تے مواجہ رسول اللہ دے سامنے تے سر کتاب موجود ہے اللہ میں امام راضی لکھے صدیق اکبر سنی تے سنیہ حضرت حبوب سیدن علی پاک کیا خیال ہے کفن پاہ دے صدیق صدیق گیا ہوئے تے سنیہ لے والے علی ہوئے تے روزہ رسول اللہ ہوئے ان جہاں تے صدیق نہ تھی ویج بوئے اگر ہیک قدم حضور دا آبا جے سرے کبرستانے یہ تحصہ دفن تھی وہ خدا کرے ہیک دفعہ حضور لگ بو میں یقیناً لوگ سارے دے سارے اکسیں این کبرستان تو صدقے گے جی تو حضور گزر گئے تے سارے جندی ہیں جی تو حضور گزر گئے جی تو حضور گزر گئے جی تو جندی خوشبو ہوئے تے جی تو میرے آقا ستے پہ ہوئے تے جلی علی دیتے نا سنیہ علیہ دے رب قابدی قسم سنیہ پچھے مکے دروازہ پہلے کھلے تے جنے والے پہلوے رسول دے اندر کھٹی گئے نا قبر ابو بکر صدیق سنیہ دی تے وسیعہ دی علیہ سی بیگن قبر دے اندر تے جی تو جسم چاہتے ابو بکر صدیق دے علیہ سنیہ کئی کو کوئی دفنے دے یارو جگو دفنامر والا صدیق اکبر ہوئے دفنامر والا علیہ مولا علیہ ہوئے حسنین دا ابا جان سیدہ ظاہرہ دا شوہر ہوئے داماد مصطفیٰ یہ میں چاہتے نا ابو بکر صدیق ہوں تے میں صدیق کو صدیق سنیہ دے علیہ سی اجا جسم ہی کو فٹ برنے ودہا تے سی عزبت علیہ سی زور دا دن اللہ اکبر تے اکھی میں جوان سکھ جاری تھی گئے صحابہ دن علی خیر ہوئے چاہ تھی گئے تو تا آسد اللہ غالب شیر خدا ہی نا علیہ سی وجد جا دے نا رب کعبہ دے قسم جلے صدیق کو صدیق سنیہ دے نا آپ کا جسم اچھا ہمیں نبی جھولی دا بھی چاہیے پھر میں جو عیسیٰ کو غار جھولی وے سمائے تھا مدری مزار جھولی وے سمائے تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جوانہ کیا خیال ہے جن کو حضور جھولی وے سمائے نہیں یہ حیران کمال دکھا لے اگر سارے عطا محمد صاحب انگر نہ سہیں تو میرے قادمی صاحب یہ جھولی جا بھی چھانے کہ ہی کوئی ہم نے سینے نہ چلا ہوئے پہلے پہلے ہرسلے بجوز دو سمائے تھے فور کر دے سن آسین قاری صفدر صاحب آج میری قسمتہ بڑا عجیب نہیں ہے کہ آج میں کوئی کمالی سینے ہم نے سینے نہ لے میں کہہ جھے کوئی کمالی سینے نہ لے اُتہ خوشی کوئن نہ ماؤے جنہیں کہتے محمد حربی جھولی وے جاوے مصدیق تو صدقے نہ بھیجے ہی وہاں سے میرے مدنی وفادار ہیں فرمائے جو غارتائیں جھولی ویچھے یہ مزار جو میں مصدفہ جھولی ویچھے سا اُس سیدن عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر قرآن دے آیاتہ پڑھو میٹھنے جو صدیق اکبر دے ہاتھ کے جائیں یقیناً وقت کہنے تجاوہ سی ویسے اتنی قرآن دے آیاتہ ہیں کہ اللہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن سرکار یہ میں جو گزریں نہ پہاڑی کنے تو میرے مدنی فرمائے صدیق جی آقا فرمائے جو بندہ بکریاں کھڑے چلیں دے نا ایترہ عجیب والے ہانا دیوانا لگ دے دھو نا نہیں لو کریمہ ٹھیک ہے دھو ڈل دے بیو منجن دسترکار رکھیں فرمائے مسمو کیا وہ نہیں اے بیٹے تیرا نام کیا ہے یہ میں رسول اللہ در موقع دیکھتا دے اس میں بلال ان لوگ میں کوئی بلال سڑھیں نہیں میرے مدنی فرمائے نا دا بڑا سونے بلال کلمہ نہیں بھی پڑھ گھن دا رو دے ساکو کی پڑھاوے دے اسا پڑھو بس میں موجزے دے بیا طلب کیاں آدھے ساکو کی پڑھاوے دے اسا پڑھو میرے نبی فرمائے پان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب وہ حضور پڑھ دے گئے نا پچھو صدیق اکبر پڑھ دے گئے دے جلے پہلے کچھ تک چال گئے نا اب وہ بکر صدیقا دے آقا جب وہ کلمہ پڑھا ہوئے ہونے آنکھیں جو نیر کھانی رکھے میرے مدنی علیہ السلام دے چلے گئے نا دے رسول پاک دے گھلام حضور دا سمیس حج بکرہ والا دے واپس گئے دے ان حضور دا نانگ ہندے بس نہیں کرن دا شایق سادی سی برمائے دن جو پرون پانی نہیں کھڑ دا ایمیں عشق دے عشق دے سبری نہیں کھڑ دا ایمیں عشق دے نانگ ہندے بس نہ کرن امیہ تک دے ریتے لجائے سینے دے پتھر بچھائے بڑے کوڑے مارن آدھے چھوڑ نہیں دا بلال سی ایک لفظ علی نے جنہاں ترجمہ میرے پیر فرید بھر میں دن فرما ہی راہو مولنا پھر سا تو انہیں سیر تیسے میں سو ٹکڑے نئی ماز فرید کو حاجت ایک دیدار دے بکھڑے جنہیں پہلے ظلم دی چکی وچ پیسے ابو بکر صدیق جو گھر روئے ہیں حضور کلے بیٹھے ہیں مسلح دے ابو بکر صدیق کو حضور اندھا لیکھ میرے نبی میں ہن جو حب کی دیا صدیق سی موج گئن کہ حضور لگ دے کلے رو دے بیٹھے ہیں آپ نے پچھا یار رسولہ موجھے میرے مدرس فرما ہی بلال کو ساکھے ازاد کرا گی نوہ دا گال چنگی ہے ہی حضور اے تھوڑا ارادہ اظہار فرمایا ابو بکر صدیق چپ کے گھر کے مستہ غلام کی دس اور نال دیرہ مو دینار جا دس نئے ونجدہ ظلم دی چکی عجیب چل دی بھی ہے ابو بکر صدیق لٹھا کہ بلال مچھا ہوئے انہیں ظلم دی انتہا کی دیئے بلال کو کلہ گھر کے صدیق کوئی دار نہیں ہا لیے سے تھوڑے چلو کو جدارے چپ کر رو پہ بلال آدھے صدیق بھئی گال منوہ لیکن اے مجبوری ہے کہ زبان ہوئے تھے نبی دا ذکر نہ ہوئے نہیں گزر سکتی جیلے ڈٹھے نا ابو بکر صدیق سے بلال نہیں رکھتا اگر مانگ رکھا ہوں غلامی منگیا اتر ہی منگی فرمایا اے گھن جیلے ابو بکر صدیق گھنگی دیتے ہو کھلے آدھے پڑا بپاریاں میں اجھے لٹیم نے آفرمایا تھے کوئی کیا پتا تو لٹیج بھئی دیکھو نبی دے عاشق نہیں کیمت تا کیا پتا کہ حضور دے بلا مقی میں ہوں دے جیلے گھنگے نہ میرے بلال سہی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بل امیل ای آیت تری واسع جنب حل اتقا فرمایا یقینا سارے جہنم تو بہت دورے ہو ہستی الاتقا جرا سارے گنوں زیادہ متقی ہے اور الاتقا اسم تفضیل بل اسم تفضیل دے الف لا ماہ بنجھے حضور صدیق نے فردیت دے فیدہ نہیں دے مطلب ہے کہ پورے جہانج ابو بکر صدیق جہ متقی جہانج کوئی کہنی یہ واسطے ابو بکر صدیقی ہوئے اللہ علیہ وسلم نے قرآن جہاں الاتقا سب تو زیادہ متقی ہے اور یہ واسطے میرے مدنی علیہ السلام اپنی حالہ دے تکلیب دے عالمج سرکار ورمائے مروع ابا باکر میرے ابو بکر کو میرے مسلد چاہتے نماز پڑھاوئے جنہیں ابو بکر چڑھے نا رسول اللہ دے مسلد ایک نبی سے ہی جو نماز پڑھای بیت المقدس ہے یعنی اوہ سوالک نبی آکے پچھو امام دے اللہ اکبر آج سوالک صحابہ آکے پچھو امام دے اللہ اکبر یہ واسطے ہیں اوہ امام دے جہانج عجیب ہے اے امام دے عجیب ہے دو ہر سیدن علی پاک آدھیان فرمائے جے کن نبی سر دین واسطے چونڑی ہے حکومت دنیا واسطے کیوں نہ چونوں یہ واسطے ہیں ابو بکر سے سیدن علی پاک فرمایا جے ہاں بندہ میں کوئی ترجیح دے سی ابو بکر صدیق دے ہوتے فرمائے ماں کو کوڑے مرے ساں ہر امام جا کر سادے کر اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کو بندے مسئلہ پوچھا حضور تروار دے ہوتے چاندی دا پترہ چڑھو یہ جائزے یا نہ جائزے حضور امام محمد سادے کرنوں منہ نے مسئلہ پوچھا یہ تروار دے ہوتے چاندی دا پترہ چڑھو آپ نے فرمایا جائزے ہی باستے کہ میں نے ٹھم ابو بکر صدیق دی تروار دے ہوتے چاندی دا پترہ چڑھا ہویا یہ پوچھا والا ہاں منافق یہ دی اترا منافق ہونے نا اندر نہیں کھڑ دی بھلا بول پہ آدھے امام جعفر صادق تو بھی صدیق اکبر صدیق نہیں یہ لے ہوا کہ نا تو صدیق اکبر صدیق نہیں امام جعفر صادق امام محمد باقر کو جلال آگے فرمایم تو دا منافق ہے نا یہ واسد آل پہ دے سادی تھے فرمایم سادہ اوہ پانسید رہا پہلے صدیق اکبر رہا ہو سی نارے تکویر نارے رسالت نارے خلافت نارے ہندری حضمت شان و صحابہ سلامان سورانہ دے آل عطقہ سابتو زیادہ پر ایسگار ابو بکر صدیق ترمیسلی پر موجود ہے حدیث پر میرے مدنے لسلہ السلام پر میں نے مدنہ جنہ دے آٹھ دروازے ہیں سرکار پرمائے جنہ دے آٹھ دروازے ہیں جنہ دے جو روز دی کسرت بابو ریان کو انوے سی جنہ دے صدقے دی کسرت بابو صدقہ گونوے سی جنہ دے نفع دی کسرت بابو صلاح دے جو بے سی جدی ابو بکر صدیق کا دن یا رسول اللہ آپ کا اوہ بھی عمدی ہے جب وہ اٹھ دروازے میں جو پکارتی روز اللہ کے اٹھ ہوا نماز اللہ کے این دروازے پہ جوا حج اللہ کے این دروازے پہ جوا زکاة اللہ کے این دروازے پہ جوا فرمیہ کہ کیامہ دیجھ اٹھن دروازے پہ جو پکار دی سی ہر دروازے پہ جوا صدیق ہی تھوہ بن میرے مدنی علیہ السلام اسلام میڈے نا بڑے مسلط ہوتے ہیں سرکار نے سلسلہ کفتبو شروع کی آپ نے فرمایت کہوں نے بکے کو کھانا کھواتے آیا ہوئے سارے صحابہ چوب صدیق ایک بار اٹھن آج کسی یا رسول اللہ میں ایک بکے کو کھانا کھواتے آیا میرے مدنی فرمائے چلو بہمان حضور تھوڑی دیر مادمال اعلان کی تا فرمائے کونی طور پہ جو جنہاں آج کی بیمار کو دعا کرتے آیا ہوئے سارے صحابہ چوب ابو بکر صدیق اٹھنے یا رسول اللہ میں ایک بیمار کو دعا کرتے آیا میرے مدنی فرمائے چلو بہمان دیر کا دن نبی سیوال اعلان کی تا فرمائے کونی طور پہ جو جنہاں روزہ رکھ دیا ہوئے صحابہ خوابہ صحابہ خموہ صدیق ایک بھر اٹھنے ارگ دیا رسول اللہ میں روزہ رکھ دیایا سرکار بھرمائے چبھائے بھر چوتھی مرتبہ میں نے نبی وال اعلان کی تا فرمائے کونی طور پہ جو جنہاں جنازہ پڑھا ہوئے صورت قبرستان تک گئے ہوئے ابو بکر صدیق کا دن آقا میں جنازہ ہی پڑھا ہوں قبرستان تک گئے ہوں میرے مدرین دی رحمت سمندر جوش جائے فرمائے مجتماع نافم رائن اللہ داخل الجنہ فرمائے قیامت تاک ایک چارے کم جرا ہکی نوار کرے سی میں نبی وعدہ کرنا صدیق دے کٹھو جنہ دیڑوی سی صدیق دے سب کے جنہ دیڑوی سی اور یقیناً کوئی بندہ مخلص ہوئے نا اور ایک چارے کم کی مشکل کہنی اگر پتہ ہوئے آج سویرے کو کھولانا جنازہ ہے یعنی سویر رات اپنا روزہ چاہ رکھے اور بیمار بھی کسرت نہ لوگے ندہ ہس پتالہ بھرے اپنے کہیں کو دعا چاہ کرے اور کہیں بکھے کو کہیں مدرسے میں بندہ کتال میں کو کھانا کھوارے ہوئے چارے کم کرے سارے جہانت لچک آسکتے حضور دیزو بارج فرق نہیں آسکتا یقیناً صدیق دے کٹھے وہ بندہ جنت دے جویسی میں ایک کو ارض کرنا میرے ابو بکر صدیق سفارج ہزارج ہر آن حضور دے کٹھے یہ واسطہ میرے مدنی علیہ السلام دے اسلام کے نوں کہیں صدیق اکبر پل بھر جدا نہیں تھے اور نبی صدیق نے چارے یار ہے نا چارے کو بڑی عجیب نسبہ دے لو حضور دے سسر لو حضور دے دماغ عثمان غنی میرے نبی دا دماغ علی پاک نبی صدیق دماغ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور دا سسر عمر پاک نبی دا سسر یہ واسطہ کچھ لوگ عجیب جملہ دن کوئی دھر والے کی گھر والے میں کہے اے پکواہ سے کوئی دھر والے گھر والے نہیں سورے بھی گھر والے ہونے ہیں دماغریں بھی گھر والے ہونے ہیں یہ واسطہ نبی دے چارے یار بے مثالیں حضور دے سسری بے مثالیں نبی دے دماغی بے مثالیں یقیناً علی صدیق نے ایک فردی ہوتے کہ علی صدیق سہرے پاک نبی صدیق نے سہن دے دیکھ جہاں بندہ حضور دا دماغوے حضور دے سہن دے سہرے پاوے ہون دی عظمت کو سلام دے جنے سہن دے سہرے خود حضور پاوے ہون صدیق دے عظمت کو سلام یہ واسطہ حبوبکر صدیق کو سیدنا علی کو اللہ سے احساس دیتے کہ حجرت والی رات میرے نبی فرمائے میرے بسٹرے پہ جو سم اور بسٹرہ ہوئے نبی دا ستہ پہ ہوئے علی یہ واسہ صدیق کو جو علی اٹھا کافر متحیر تھے اگر ستہ نبی اٹھا لیے کئی کو کیا بتا کہ مزاد ہکو ہے جنے والے ابو بکر صدیق دے درواز دے گئے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات دا ابو بکر صدیق ہاتھ بدے دے اور کیا کہا جب ہی میں تیاری کریں آپ میرے بسٹرے نوے سم سکتے مہدہ نبی صدیق دے بسٹرے مہدہ علی کو سلام کے نبی دے بسٹرے پہ جے صدیق اسلام کے نبی صدیق دے بسٹرے پہ جے یہ واسطے میرے محبوب علیہ السلام جسد کعبہ پاک فتا کی دے سرکار فرمائے علی میں نے مونڈے دے چڑھا ہاتھ پاس سوٹا اور جال حق و ذکل باطل جنے سڈیل دے بوت کھڑے نا کعبے دی چھتے انہیں کو تلے لہا جنے سرکار چاہتے ہیں نا علی سے ان کو مونڈے دوتے امام جلال علی صدیق دے لکھے کبھی خصائص گمرا ہوئے فرمائے علی چوکھا ہو چاہی آتھ کرنے آقا اگر آکھو تا عثمان گو ہاتھ لاما اے میں نا علی دی اسمت کو سلام کہ علی نبی دے مونڈے دے چلے ان دی اس عزبت کو کروڑ سلام جنے مونڈے دے خور نبی جڑھے یہ واسے جنے مونڈے دے رسول اللہ سوار تھے ہوں انہیں صدیق دی عظمت کو سلام اور سواری بڑے عجیب طریقے نام جنزیں غارے سورے اللہ دی خواہ دے والول لکھاوے یقیناً انہیں پتھر دو صدقے جنے پتھر حضور دے قدم چمین صدیق اکبر دے قدم چمین انہیں پتھر دی عظمت کو کرو اور سلام ہوئے جتا رسول اللہ علیہ السلام دے غلام اب بکر صدیق چڑھے میرے نبی کو کندھے دے چاہتے یقیناً وہ کیسی بہار ہو سی حضور اس نے صدیق دے کندھے دے ہوتے نبی دے ہاتھ صدیق دے صدیق دے حضور دے قدم صدیق دے ہتھے میں ہوتے جتنے پہلے چلے نبو بکر صدیق سجے پاسے مو کرنے نبی دا سجا پیر چمدن نجھے پاسے مو کرنے نجھا پیر چمدن تو رو دے دن اللہ ہی پہاڑی کو اگبت دے میری عشق دی دھونتا نا پچھو کامرے نٹھا نا کہ عجیب گھالے کامرے نٹھا عجیب گھالے کہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس چاہتا ایک عربیوں سے پیروارڈی کی دھونے پیروارڈی سیدھا چاہتا پیرا پیرا چینے چینے رب صول اللہ دے پیر بھی لگ دے ابو بکر صدیق دے پیری لگ دے خوش دے آئے کہ ابو بکر صدیق بھی ہے تینال نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے عرب دے بڑے بڑے قائف بڑے پیروارڈی بڑے تکڑے ہونے ہاں جیرے میں لے آئینا پہاڑ دے قریب پیروارڈی متھا پکڑ دے بہنگے کہیں یہاں کے بھائے اودرہ کیا تھی گے آجے سمیں نہیں ہیں دی پچھو دے پین لو پے اٹھے چڑھ دے ہیک پے پتہ نہیں ہیک اسمان دے ہوٹے گے زمینے جلیں گے ہیک نہ پچھو دے بہن دے نہ پچھو دے بہن دے پچھو دو پے رین اٹھے ہیک چڑھ دے ہیک نہیں سمیں نہیں ہم دی جیرے میں دائے کوئی اٹھا کافر وہاں سے تو کوئی پتہ کہیں صدیق اکبر عاشقے پہ مثال حضور کو مجھے دیکھتا ہوتا ہے میں دا جلے صدیق کو تھوڑے جا بڑ بڑ کرے نہ سوچ گی دا کر وہ بٹے کافری مانگن کہ صدیق جا آشق کوئی کہنی ہے ساکو کہیں دی شان سنننے متھ دے واتنی بھم دا نہ ساکو پسی نام دے حسین دا نام آنے سننے کھل بھم دے یقینا سبحان اللہ دے کھل دے دگر ٹھر دے ٹھر دے نہیں ٹھر دا نبید حسین دا نام آنے دگر ٹھر دے نبید حسین دا نام آنے دگر ٹھر دے نبید زہرہ دا نام آنے سننے سننے جوکویں دے پھر نبی دے یارنا نام آبنج ہے سنی خوش تھی بم دے ایوہ سے ایسا یارن والے بھی ہیں ایسا گھرانے والے بھی ہیں ایسا کی ہیم سے ایک سمدھانے نہیں سنی تا کوئی کرون مبارک ہوئے یہ سینہ تا ہے سنی تا دیرا چیرے اٹھا ہے دیرا بغض کہنا ہو سی ساری ہوپی ہوپی ہو سی دے عدب ہی عدب ہو سی نبی دے گھرانے دا بھی عدب نبی دے یارانے دا بھی عدب اللہ جو نبی کو لال لیتے نے جو کہیں لال کہیں جو یار دن گئے یاری کہنی ابو بکر صدیق سے میں نے پھرنا امام حسن سیدھا ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق سے امام حسن کو چاہ گئے چاہ دے سیدھا سینے نل جل ہے یہ میں گھوٹ دے کر لکڑی کھل دیں آدھانا علی صدیق اے میرا بیٹا میرے نبیری شکل ہے تیری شکل کہنی کہ علی سی مسک دے کریں علی سی مسک دے کریں مرین جو جدا کر رہے سے تو آپ جہنم میں جوے سے جب خدا کے روحہ ماہو بینہ ہو کہ آپ پاس کھنٹ کھیریں یہ میں سے نبی دی آلوی وہوہ نبی دی یاروی وہوہ تیرے بہن سے سننی ہی نویت خیر ہے کہ تو ہر کئی کو سر جھکا دے منیا نبی دی یارناوی ادب نبی دی گھراندوی ادب جتا لیکن نبی دی سامدہ گل ہے اتھائی نا بہی جتا لیکن نبی دی آلوی دشمن ہے ہوتھائی نا بہی یہ وہاں سے او جلسہ چنی جتا صدیق دا نائی گینی جے نال حسین دا نائی گینی جے یہ وہاں سے اسادو نبی علیہ السلام دا گھرانا بھی بے مثال ہے نبی دا یارنا بھی بے مثال ہے یقینا نبی دی نسبت کو کرو سلام ہوئے ایک سادی جی کا علمہ اگر دوسرے اگر میرے فرض کوئی بندہ دیکھے نا کہ میرا بیٹا آلی جنگ لو نبھر بندہ ادرودہ ہوئے وہ شام کو بیٹے کو سر گنسی اگر سی بیٹا دیکھ ساری چٹی ڈاڑی ہے کلمہ ملاد منہم سارے لوگ آدھے پیان عبد الحمیدی کیا بات ہے بیٹا آجی تو فلانے بندہ نشائی نا تردہ ودہ ہمیں وہ دا نشائی بھنگائی بندہ ہیں انہا تردہ ودی میرا نام ملہ کرے نہیں یقینا توانا پتر تردہ نا کی میلے بندے نال انہا یاری لاوے تاڑے گون گوارہ کہنی توانا کو گوارہ کہنی سارے پتر میلے بندرہ یاری لاوے اللہ نبی کی دے میلے یار اللہ کی دے سدین کی وہوہ وہ عمر بھی وہوہ اللہ جو نبی دے ازباد چنین ازباد بھی وہوہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے خلافت نارے حدری شان ستی کے اکبر شان فاروق آدم شان زنو رین شان مولا گینات سبحان اللہ اے ہے اکیدہ کہتے ہیں سلام کہتے ہیں سیرے جھوکے تھے کہنی بھی انہم جاکھل حضور دے سارے یار پہ مثال اللہ جنہیں محبوب آستے ہیں سارے یار پہ مثال اچھا میری گا سنونا اللہ فرمید ہے ماشاء اللہ اور آپ نے مدارس پیار کیتا سب تو بڑی خیرات ہیں جرے قرآن پہنگلے طالب کار یقیناً سب تو بڑی خیرات ہوئے اصلا کل خانی کروں تے کل خانی تے سارے سیاسی جھوک پہنے خدمت کریں تھک دونا تالے بک مرمجن یقیناً کرے خرید کی کم کہیں کھاتے دے کہنی خرید او چنگی تھی تا مدری دے مہمار خرج رہتے ایسا اپنے مدارس میں پیار کیتا کرو حضرت صاحب میں آت کرنا ہے وہ بھی آیت کے اوزاؤں کے جو ہاں نا قرآن دیائے جو تھی 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 سینے بھی قرآن جو ہی نال پڑھ دے گئے اللہ فرمینے میں نا خلق ناکم جتو تاکو مٹی جز بڑھائیں بلہ ہوں مٹی وے تاکو دوبارہ دفن کرے ساں بلہ اتھاؤ دوبارہ کڑھے ساں یہ آیت پڑھ دے مسلم امام احمد حدود حضور علیہ السلام نے ہاتھ کیوں پڑھا یہ بڑی مثال دیگا لے ہاتھ کیوں پڑھا ہاتھ اچھا کیوں کیتا دیکھو ناک سیدھی جگہ لے اگر کہیں دے گھارے پہ جھو بھی نا کوئی نا دشمن ہوئے ان کو پتہ ہوئے نا دشمن ہے جو لے ہاتھ پکڑی ہو سی وہ مالک کو دیکھتے والا وہ اکھ ملی کہنا دیکھ سی حضور علیہ السلام حاتھ پکڑھ دے اچھا کیتا اور میں مردہ کہ دشمن ہوئے میں نبی سینے نہ لینا یہ بڑی حضور حاتھ پکڑھ دے اچھا کرن جیرے سمیں نہیں مستفادے کٹھے جیرے اٹھا نہیں مستفادے کٹھے یقین انہوں دی عظمت و صدقے نا تھی ویجے یہ بڑی مدنی علیہ السلام صدق اکبر صابت و برند و بالے عمد یاد اعباد کہیں دا مقام دا مقام صدق اکبر میں بینے میں دید اچھا گالیاں عرض کرنا دیکھو نا اسائے سے ایک سادے لوگ کچھ ایسا چیزیں انسا کو پتا نہیں لگ دا تو ساں ڈٹھا ہو سی جا جاؤں گے محفلاتی میں خاص کر محفلے نا ترولی کیا گھڑا ہو سی ایسی سلطان گھیا لے دی مدد دے اے فلانے کمپنی لے دی مدد دے یہ مدد مدرسے میں کیوں نہیں کرے سنے بھی بھول لے گھڑا بھی سلطان گھیا لے یہ مدرسے کو چلے نا پہ مئی کو ڈال ڈالے چلے نا پہ تو ساں ڈے کوئی شارت نال جنہا استحار پر سو اے گھو جن کمپنیاں فلانے کمپنیاں اے ناد خانے گلا لے سنے انہی کیا وجہ تو ساں درہ سوچو اپنے دیل نال کوئی پسے پلیس آئے سے آئے سے بھی اے سنی نا تے لگ مجن تے نا تے خواہدے بھی کہو مال وہ بھیڑ دا بوچھن بڑ دیا ہے تازے بیوٹی پالر دو تھے آئے ابو بکر صدیق دا نانا کی دا سیدہ آئیشہ پاک دا نانا کی دا وہ سیدہ کربلا ود رہ گئے سے ایسا سنی دا کربلا بھی گھولینو تے نبی دے ہاری یار دو گھولینو بھولے جل سے بھی صدیق دا نانا کی دا گیا ہاولے ہولے جہاں دن کے انہی دا ابو بکر صدیق عمر پاک عثمان پاک دا نانا سنی دے ذہن جو کٹ دوں یہ وقت سے سنی خیال کر اہستی کی نال پتہ نہیں سننل کیا کہتھی دے الحمدللہ حضور دے غلامے سے دین او ہے جنہ حضور دے گن حضور دے صحابہ دے گن ہی وقت سے دین او ہو سی جنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے گن حضور کیا دین دے گن فرمائے ان بے یاد باد حضور سارے صحابان بنا حضور مسلح ابو بکر صدیق کڑائے اجب کوئی بندہ آئیت یہ ثابت کر سکتے کہیں بے صحابی ابھی آج مسیح چپڑنی ہوئے سارے آگے پچھو امام دے اللہ اللہ حضور صدیق شیر خدا ہے کہنی شیر خدا ہے نا حضور صدیق علی شیر خدا ہے اور شیر خدا ایسا ہے کہ جہانجہ شیر کہیں نہ کہنی دیرا میرے مدنی دے شیر یقیماً شیر خدا ہے ہی وقت سے اگر کچھ کچھ لوگ ابو بکر در کونٹ مازہ پر دے رہ گئے میں کہاں شیر خدا نہ صدیہ کر یا دروس نہیں شیر خدا نہ صدیہ کر یہ کوئی علی ایمان منہ ہے امام منہ ہے سننی کیوں نہ امام ہی واسطے تھوڑا سمجھوں اللہ رب العزت سکو ہوں عقید دوتے قیم دہم رکھے دیرا عقیدہ سکو نبی پاک علیہ السلام دے غلام دے گئے حضور دے گئے حضور دے صحابہ دی طریق ایو سب دو نبی دا وڈا ملا دے حضور دی طریق انہیں کو مقام آبدا نہیں ملے حضور دی غلامی وجہ ملے تو میرے مدنی علیہ السلام دا جنہیں دوست نے ملاد منہ ہے یقینہ نہیں خوشی وجہ کہ سارے آقا یہ دنیا دو تسلیف کینہ نہیں خوشی وجہ سننی ریز کے حلال خرچ کر دوست عبابین کو خرد میرے مدنی علیہ السلام دا ملاد منہ ہے اکثرہ دا ہونا اے جنہیں ملاد ہے نا ملاد ایک نکھیڑا ہے اوکی میں توسا کہیں وزیر کو کہیں مشیر کو کہیں بادشاہ کو بلا ہو سامنے اگر مہترم باید نا ملاد یعنی جنہیں دا بیان کریں جلے جنہیں دا بیان آقا سونا ایو کچھ آقا سو جلے فلان وزیر صاحب جنہیں انہیں دی امی کو تکلیف تھے یہ اے آئے بے آقا سو جلے امی نا پاک تھے یہ مسلح دے قرآن دے لیکن ہے اے آئے بے آقا سو جلے فلان صاحب جنہیں جسل دے کپڑے کھینہ آن اے آئے بے آقا سوئے نا پاک آن اے آقا سو جلے فلان وزیر صاحب جنہیں دے امی کو تکلیف تھے میرے جسمیں جو نور دا خروج تھے حرما الکامر لیلہ تل بادری میں معلوم تھے میرے حجر میں چوری دا چند رہا بے اے آقا سو جلے فلان وزیر صاحب جنہیں دے حضور جسم دے کپڑے نا علماء میٹھیں حضور جنہیں پچھل خدا کپڑے نا انزام پہلے کرائے جبریل سفید رنگ دا لباس کے انہوں پہلے تیارے جنہیں سرکار آئین ایک آقا نے حضور دا تھوڑے جسمنا حصہ نہیں لیٹھا جبریل نے لباس پہلے میرے مدنی علیہ السلام کو دھماونا نہیں پیا حضور آئین ساری تیاری تھائی ہوئی میرے نبی آدھے سجدہ کی دے تاکہ پتا جلے میں کوئی رب دی محرفت بھی ہے میں پاک بھی جمعہ یہ بات دے جمعہ بڑے بڑے لوگ ہیں حضور جنہیں ملاد کہیں دے کہنی حضور جنہیں آلی کہیں دے کہنی نبی دے یاری کہیں دے